بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خوشک دنیہ سابت لال مرچہ اور زیرا پاودر ہے اور سابت زیرا اس کے علاوہ کالی مرچ ہے توا چونکہ کافی گرم ہے اور ابھی ان کو ہم نکال لیں گے توا مارا کافی گرم تھا اور یہ تھوڑا سا فرائی ان کو کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی یہ سارے جو مسالے ہم نے تھوڑا فرائی کی ہیں یہ کنڈی کے اندر جائیں گے نمک تو ابھی ان کو پیسیں گے اچھے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جو مسالے ہم نے فرائی کیے تھے ان کو صحیح طرح ہم نے کوٹ لیا کنڈی کے اندر ابھی ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے چکن جو ہے وہ ہم نے بون لیس لیا ہے اور اس کا سائز یہ ہے تو ابھی ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے اور سب سے پہلے یہ جو مسالے ہیں ان میں ہم دہی شامل کریں گے دہی بہت زیادہ شامل نہیں کرنا بلکل تھوڑا ہی کرنا ہے جس میں چکن جو ہے وہ سہی طرح میرینیٹ بھی ہو جائے اور زیادہ نہیں کرنے کی ضرورت بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دہی تھوڑا سا ہم نے اور ایڈ کیا کیونکہ کم لگ رہا تھا ابھی نمک شامل کریں گے اور ہلڈی پاوڈر یہ شامل کریں گے تھوڑا سا لال میرچ کا پاوڈر یہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو چھتر کیسے کریں گے مکس بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چکن ہمارا جو ہے یہ ایک کلو ہے ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا ابھی ہاتھ کی مدد سے میرینیٹ کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جو چیزیں کونڈی کے اندر ہم لوگ کوٹتے ہیں اس میں بلکل پاوڈر نہیں بنتا تھوڑی دانے دار رہتی ہیں تو اس میں زیادہ ٹیسٹ آتا ہے کھانے میں چیزوں کا اس لیے کونڈی کا استعمال پھر ہم زیادہ کرتے ہیں ویسے بھی کھینٹ میں جو ہے وہ ہمارے پاس گرینڈر وغیرہ نہیں ہوتا اس لیے یہ ثابت چیزیں کا جو اس طرح کا پاوڈر آپ کونڈی میں تیار کرتے ہیں وہ اسے زیادہ ٹیسٹ آتا ہے دانے دار جو چیزیں ہو جائیں تو الحمدللہ یہ بہت اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو گیا اب اس کو ایک گھنٹے کے لیے ہم روگ رکھ دیں گے اور اس کے بعد اس کو بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم توا ہم نے رکھ لی ہے چھولے کے اوپر سب سے پہلے کوکنگ آئل شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم چاک کیا اور پیاز شامل کریں گے آگ جو ہے وہ میڈیم رکھی ہے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ ہی ہم لچسن اور ادرک بری بری کٹا ہوا شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لچسن اور ادرک اس کو بری بری کار لیا تھا یہ بھی شامل کریں گے اسے پیاز شامل کریں گے لچسن اور پیاز شامل کریں گے لچسن ادرک اور پیاز شامل کریں گے اس کا کچھا بن دور کرنا ہے اور برون اس کو نہیں کرنا ہم نے زیادہ آگ جو ہے وہ بھی زیادہ تیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے میڈیم آگ جو ہے وہ بیسٹ رہے گی اس کے لیے اللہ حمدللہ کچھا بندھور ہو گیا تمام چیزوں کا ابھی اس میں ہم چکن شامل کریں گے میری نٹ کیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحمن اور میری نیشن ہماری بہت ہی کمال کی ہوئی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں اللہ حمدللہ اللہ حمدلہ اللہ حمدلہ اللہ حمدللہ چکن نے پانی چھوڑ دیا کیونکہ دہی تھا اس میں تھوڑا بہت تو اسی پانی میں یہ گل جائے گا پانی خوشک ہو گیا تو ابھی ہم کماٹو اور سبز مر جو ہے وہ سامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کریں گے اور الحمدلللہ چکن جو ہے وہ تقریباً گھل بھی گیا ہے بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ بلکل تیار ہو گئی ہے اور بہت ہی مزے کی تیار ہو گئی ہے تو نمک جو ہے وہ ہم نے شامل کرنے کی ضرورت میں سوسنی ہوئی کیونکہ نمک پہلے ہی ہم لوگ نے شامل کر لیا تھا اور چیک کیا تھا کہ وہ بلکل مناسب ہے اب اس میں بری کٹاؤ ادرک لمبے سائز میں اور سبز دنیا کے کچھ پتے شامل کریں گے الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ بہت ہی مزے کی بنی ہے ہماری یہ چامل آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر اسی طریقے سے ٹرائی کی رہیں گے تو انشاءاللہ بہت مزا آنے والا آپ کو اور طوے پہ سبحان اللہ ٹرائی ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیے گا تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ابھی امی جان کے ساتھ مل کے ٹیسٹ کرتے ہیں تو میں نے ابھی ایک دو ٹیسٹ کیا الحمدللہ بہت مزے کیا اور امید ہے کہ امی جان کو بہت ہی پسند آنے والی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا ابھی چیک کرتے اس کو بسم اللہ بسم اللہ الرحمن 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 ماندلو ہمارٹی ہمارٹی ماندلو اسا اسا موسیقی ہانی امی جان کیسا بنیاں چکن وی جڑا رہتا ہے بہت مزیدار ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ مزیدار ہے ہانی مکلہ بھائی الحمدللہ مکرم بھائی جس طرح میں سوچ رہے ہیں بالکل سے طرح بہت ہی مزیدار بنے ہیں چام بہت اچھی بنی ہیں بہت مزیدار بنی ہیں الحمدللہ بہت ہی مزیدار بنی ہیں دونوں چیزیں سبحان اللہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اسی طریقے سے ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ مزا آئے گا اللہ تعالی آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ تعالی کی ذاتہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے اللہ حافظ